ہلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو نیرک ٹی وی دوستو اس دنیا کی تقریباً ہر جگہ پر ہی ورکرز کام کرتے ہیں اور اگر یہ ورکرز نہ ہوں تو اتنی بڑی بڑی فیکٹرییاں بھی بیکار ہو جائیں دوستو آپ لوگ نے آج تک بہت سے ورکرز کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود کچھ فاسٹس اور ماہر ترین ورکرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو کام کرتا دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران ہو جائیں گے تو چلیے شروعاتیں ویڈیو کرتے ہیں نمبر ون دوستو ہم سب کو بتا ہے کہ نورملی زیادہ تر لوگ اپنے گر میں موجود پودوں وغیرہ کو کچھ ٹولز یا پھر مشین سے ہی کاٹتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بندہ سوٹس یعنی کہ تلواروں کی مدد سے اپنے گارڈن کی صفائی کر رہا ہے اور ان پودوں کو ایک پرفیکٹ شیب میں لانے کے لیے بڑی مہادت سے کام کر رہا ہے یہ نہ صرف اپنا کام اتنی صفائی سے کر رہا ہے بلکہ اس آدمی کے کام کرنے کی سپیڈ اور سٹائل دونوں ہی دیکھنے لائک ہیں اور اس کے علاوہ یہ لوگ بھی کچھ ٹولز کی مدد سے پودوں کو بڑی ہی مہادت اور صفائی سے ٹرم کر رہے ہیں ان لوگوں کا یہ کام دیکھنے میں تو بڑا ہی سیٹسفائنگ لگتا ہے لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نمبر ٹو دوستو ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ریسٹونٹس وغیرہ میں ورکرز ایک بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور یہ اپنے کاموں میں بڑا ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کیسے اتنی سپیڈ اور مہادت کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے دوستو دراصل یہ لٹکہ ریسٹونٹ بند ہونے کے بعد ان چیرز کو سمیٹ رہا ہے اس کا کام کرنے کا یہ طریقہ اتنا زبردست اور تیز ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جائے یہ ایک کے بعد ایک کرسی اٹھاتا ہے اور اسے گھما کر کچھ اس طرح سے ٹیبل پر رکھتا جا رہا ہے دوستو یہ بندہ تو منٹو کا کام چند سیکنڈز میں ہی کرتا جا رہا ہے اور یہ رک نہیں رہا یہ سچ میں بڑا ہی کمال اور زبردست ہے نمبر تری دوستو آپ لوگوں نے اپنے بچپنے میں کبھی نہ کبھی کچھ اس طرح کے سپرنگ ٹوئے سے کھلا یا اسے دیکھا تو ضرور ہوگا لیکن یہ جو دو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ہی اپنے ٹوئس کو بیچنے کے لیے اس سپرنگ ٹوئے کے ساتھ کھیل رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا اس ٹوئے کے ساتھ کھیلنے کا ایک الگ ہی لیول ہے یہ بڑے ہی ایک سپارٹ اور کول طریقے سے اس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں اور مزہ کی بات تو یہ ہے کہ یہ ان دونوں سپرنگز کو ہی بڑی محادث سے ایک ساتھ ہی موف کروا رہے ہیں دوستو ان کو اس طرح سے کھیلتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی ادھر گھنٹوں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا ان دونوں کو اس طرح سے کھیلتا دیکھنا سچ میں بڑا ہی سیٹسفائنگ لگتا ہے یہ واقعے میں ہی بڑا کمال ہے نمبر فور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کچھ لوگ کافی انچائی پر لگی ہوئی ان وائرس کو کسی چیز سے کور کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دراصل ان کی جوب ہے جن میں ان لوگوں کو کافی انچائی پر لگی ہوئی لمبی لمبی وائرس کو کچھ اس طرح سے کوئل کرنا ہوتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ کام ان تاروں کے اوپر بیٹھ کر ہی کرنا ہوتا ہے یہ کام اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس کام کو بڑی ہی مہارت اور سیٹسفائنگ طریقے سے کرتے ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ذرا سی گلتی بھی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دوستو واقعے میں ہی اس کام کو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نمبر 5 دوستو آپ لوگ جب بھی کبھی ریسٹونٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح سے کھانا سرف کیا جاتا ہے لیکن ویٹرز کا یہ گروپ اس کام کو رولنڈ سکیٹنگ کے ذریعے ایک الگی لیول پر کرتا ہے دوستو یہ لوگ جب بھی کسی ٹیبل پر فوڈ سرف کرنے جاتے ہیں تو یہ چل کر نہیں جاتے بلکہ یہ لوگ سکیٹنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں یہ لوگ اس کام میں اتنے زیادہ ایکسپرٹ بن چکے ہیں کہ یہ اتنی سپیڈ میں سکیٹنگ کرتے ہوئے آپ اس میں ذرا برابر بھی نہیں ٹکراتے اور سکیٹنگ کی مدد سے یہ لوگ اپنا کام بڑا ہی کوکلی اور فاسٹ کر لیتے ہیں ان ویٹرز کا فوڈ سرف کرنے کا یہ طریقہ واقعی کافی الگ ہے نمبر 6 دوستو کسی بھی کام میں اپنا جگار لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ کام صرف ایکسپرٹ لوگ ہی کرتے ہیں دوستو جیسا کہ یہ ورکر اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنے کام کو بڑے ہی سمارٹ اور کوئک طریقے سے کر رہا ہے دوستو جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے اور یہ بندہ ایک انچی سی بلنک پر کھڑا ہو کر ایک لمبے سے کپڑے کی مدد سے سارا سمان ادھر سے ہی اس ٹرک میں شفٹ کر رہا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے اس کام کو ایک جگار کی مدد سے چند منٹوں میں ہی کر لے گا لیکن اگر یہی کام سیڑھیوں سے کیا جاتا تو اس میں کافی وقت لگ سکتا تھا دوستو یہ جگار آپ لوگ بھی اپنے اس طرح کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ واقع میں ہی بڑا زبردست ہے نمبر سیون دوستو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پیزا کی ڈو کو تو ضرور بنتے دیکھاؤگا لیکن کبھی اس سے کھیلتے نہیں دیکھاؤگا دوستو یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں ایک لڑکا بڑی ہی کول اور زبردست طریقے سے پیزا ڈو کو بنا کر اس کے ساتھ کرتب کر رہا ہے یہ اتنی بڑی اس ڈو کو ہوا میں کافی دور تک چھالتا ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوا میں گمت ہوئی دوبارہ اسی کے پاس آ جاتی ہے اور یہ اسے پھر سے پکڑ لیتا ہے یہ اس کام میں اتنا ماہر ہے کہ یہ پیزا ڈو اتنی ہلچل کے باوجود بھی خراب نہیں ہوتی دوستو یہ واقعے میں ہی بڑا کمال ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس بڑے سے رولر کی مدد سے یہ لوگ اپنا کام نیٹنیس اور پرفیکٹلی طریقے سے کر رہے ہیں اور زمین پر ایک کلیر پیٹرن بناتے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بڑھ کر ایک پیزا کو اتنی تیزی میں کٹ کر رہا ہے اور اس کا کام کرنے کا سٹائل بھی بڑا ہی الگ اور ایک سپارٹ ہے اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لوگ کیسے اتنی مہاد سے سر کے اوپر اتنی زیادہ انٹوں کو رکھ کر انہیں ایک سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں اور ان کی سپیڈ اور طریقہ دونوں ہی دیکھنے لائک ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں